بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ادارہ نظریہ پاکستان کے بورڈ آف گورنرز کے رکن سینیٹر ولید اقبال نے فرمائی جبکہ نظامت کے فرائض ادارہ نظریہ پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری محمد صحف اللہ چودری نے انجام دیئے نشست کے آغاز میں طالبہ مہنور فریاد نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی بارگائی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت طالب علم محمد حزیفہ نواز نے پیش کیا سینیٹر ولید اقبال نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ قائد عاظم محمد علی جنات تعلیم کے دریئے نوجوانوں میں نظم و ضب پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ مستقبل میں ان کے اندر قیادت کی صلاحیت پیدا ہو سکے قائد عاظم نے فرمایا اگر ہم تعلیم حاصل نہ کر سکے تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ مشاہدہ میں آیا ہے کہ پرتشدد کاروائیوں میں ملوث حجوم میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس لیے نہائیت ضروری ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو قائد عاظم کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے اور ان میں برداشت اور رواداری کے جذبات پیدا کیے جائیں معروف دانشور اور محقق قیوم نظامی نے اپنے قلیدی خطاب میں کہا کہ قائد عاظم محمد علی جنہ نے تعلیم کو پاکستانی قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیا تھا لہذا نسل نو کو جدید تعلیم سے عراستہ کرنے میں کتاہی نہیں ہونی چاہیے اخلاقی تربیت پر بھی توجہ مرکوس کرنا ہوگی قائد عاظم نے ایمان اتحاد اور تنظیم کے ساتھ تحریک پاکستان کو کامیابی کی مندل سے ہم کنار کیا تھا پروفیسر حلیمہ سادیہ نے قائد عاظم محمد علی جنہ کی تاریخ ساز جد و جہد پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں تحریک پاکستان کا ہراول دستہ بنایا نوجوان بھی قائد عاظم کے اعتماد پر پورے اترے قبل عظیم سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہی دبرانگل نے خیر مقدمی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مستمیل ہے انہوں نے مستقبل میں قوم کی باگ دھور سنبالنی ہے اسی تناظر میں ادارہ نظریہ پاکستان نے نوجوان نسل کی نظریاتی تعلیم و تربیت کو اپنا مقصد اولین بنایا ہوا ہے خصوصی نشست کے دوران محمد زبیر اسماعیل نے اپنی نظم پاسبان وطن پیش کر کے خوب داد تحسین حاصل کی نشست کے اختتام پر تقریبات قائد عاظم کے سلسلے میں منقضہ تقریری اور مصوری کے مقابلوں میں نمائن پوزیشن حاصل کرنے والے طلابہ و طالبات میں سینیٹر ولید اقبال اور قیوم نظامی نے انعامات اور سیڈیفکیٹس تقسیم کیے